اچھا ہم بات یہ کر رہے تھے بڑا کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے چپٹر اپنا مکمل کیا تمام لانگ کوئسن مکمل کیے آج کے لیکچر میں آپ کو میں اسی چپٹر نمبر فائیو جو آپ کی بوک کا پہلا چپٹر ہے اس کی ایکسرسائز کروانے لگاؤں ایکسرسائز سے پہلے ایک چھوٹا تھا ٹاپک ہے پاکستان ایزا نیوکلئر پار پاکستان ایٹمی طاقت کی حصیت سے یہ ایک شورٹ کوئسن ہے یہ آلیڈی آپ اسی چپٹر میں پیچھے پڑ چکے ہوئے ہیں نواز شریف کے عدوار حکومت میں انڈرلائن کر لیں 28 مائے 1998 کو پاکستان نے انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں سات ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا نیوکلئر کنٹری بن گیا ایٹم بم رکھنے والا ملک بن گیا ایٹمی طاقت بن گیا اب بیٹے جس دن یہ ایٹمی دھماکے کیے گئے وہ دن تھا 28 مائے 1998 اس دن چاغی کے مقام پر بولیے بلوچستان میں چاغی کے مقام پر یہ ایٹمی دھماکے کیے گئے تو جب ایٹمی دھماکے کیے گئے تو فضاء نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی تو چونکہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا گیا تھا اسی نسبت سے اس دن کو یوم تکبیر کہا جاتا ہے بولو کون سا دن کہا جاتا ہے یوم تکبیر انڈرلائن کر لیں آخری دو لائنیں یہ بھی شورٹ کوئسٹن ہے پیچھے بھی اس کا گزرا ہوا ہے وہ بھی شورٹ کوئسٹن ہوگا تو دیکھئے بیٹے درہ ایکسرسائز نائٹین ایٹی فائیو سے ایٹی ایٹ کے دوران پاکستان کے وزیر آزم رہے کون بیٹا محمد خان جنیجو یہ اس کی الیف اپشن اس کے بعد پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے بیٹا نائٹین نائٹی ایٹ یعنی دال اپشن ڈی اپشن اس کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ پیش آیا 2001 میں یعنی الیف اپشن اے اپشن اس کے بعد بس ہم دو منٹ میں ختم کریں اس کے بعد بیٹے آگے ہے نائٹین ایٹی ایٹ کے صدارتی انتخابات میں صدر پاکستان بنے بیٹا کون غلام اسحاق خان تو وہ بیٹا بے اپشن اس کے بعد اگلا ہے آئینٹ سیونٹی تھری میں جس ترمیم سے راکین اسمبلی کے فلور کراسنگ پر پبندی لگائی گئی یہ بیٹا سی اپشن یعنی چودویں جیم اپشن چودویں ترمیم کے تیعت لگائی تھی اس کے بعد بیٹا یوم تکبیر سے کیا مراد یہ بیٹا شورٹ پیسن ہے یوم تکبیر اچھا اس کے آنسر میں جو آپ کو ابھی لکھوایا آخری دو لائنز اس چپٹر کی آخری دو لائنز آپ وہ کر لیں وہ بھی آنسر اس کا پروپر ہے اور اگر آپ نواز شریف کے دوسرے دور میں کرنا چاہیں ٹک آلڑی آپ کو کروایا ہوا ہے وہ بھی اس کا آنسر آپ یہی والا کر لیں جو پیج نمبر ٹونٹی ٹو پر ہے اس کے بعد ہے جنرل پرویز مشرف کے نافذ کردہ مقامی حکومتوں کے نظام کے تین مقاسے تحریر کریں یہ بیٹا پرویز مشرف کا دور نکالیں اور اس میں جو ایڈمنیسٹیٹیو ریفارمز ہیں انتظامی اصلاحات پیج نمبر سیونٹین پر تین مقاسد لکھیوں میں ہیں اس نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کیوں انٹرڈیوز کروایا بیٹا پہلا پوائنٹ کیا ہے وسائل کی زلہ کی سطح پر دستیابی نمبر ٹو مقامی معاملات مقامی سطح پر حل کرنا اور نمبر تھری اختیارات کی نچلی صدا پر منتقلی اس کے بعد ہے پاکستان تحریک انصاف کے شروع کیے گئے پانچ منصوبوں کے نام تو یہ بیٹا دیکھئے یہ پیج نمبر ہے اس کی اکنومک ریفارمز معاشی اصلاحات میں ٹھیک ہے بیٹا منصوبے جو پی ٹی آئی کی طرف سے شروع کیے گئے وہ کون کون سے منصوبے ہیں یہ لکھا ہوا بیٹے بھاشا ڈیم کی تعمیر احساس پروگرام بغیرہ بغیرہ یہ ٹوٹل آٹھ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے پانچ کر لینے اس کے بعد آگے ہے موٹر وے کی کیا اہمیت ہے اس کا انصر میں بعد میں لکھواتا ہوں بک میں نہیں ہے آگے درہ لکھ لیں پاکستان میں صدر مملکت کے انتخاب کا طریقہ بیان کریں یہ جو ترمیم ہے یہ بک پر آئیں آپ اور ترمیم ہے یہ بیٹا لکھا ہوا ہے آٹھویں ترمیم یہ پیج نمبر سکس پر ہے آٹھویں ترمیم ایٹھ امینڈمنٹ ٹھیک ہے اس کی فرسٹ اینڈ ہاف لائن آٹھویں ترمیم اس کے بعد یہ جو بیٹا موٹر وے کی اہمیت ہے اس کے انصر میں آپ بیٹے پوائنٹس لکھ لیں گے کہ کیا اہمیت ہے موٹر وے کی نمبر ون آپ نے بتانا ہے موٹر وے کی درزیل اہمیت ہے اس کے نیچے آپ نے پوائنٹس لکھ دینا ہے پہلا لکھنا ہے سورس آف اکنومک ڈیویلمنٹ معاشی ترقی کا ذریعہ نمبر ٹو ذرائع نکل و حمل میں آسانی جی بیٹرمنٹ ان مینز آف ٹرانسپورٹیشن اس کے بعد سورس آف امپورٹ اینڈ ایکسپورٹس درامدات اور برامدات کا ذریعہ سورس آف امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس اس کے بعد قومی آمدنی کا ذریعہ قومی آمدنی کا ذریعہ سورس آف نیشنل اینڈ ایکسپورٹس اور آخر لکھ لیں سورس آف ایمپورٹس روزگار کا ذریعہ سورس آف ایمپورٹس روزگار کا ذریعہ یہ بٹا یہ بوک میں لکھے ہوئے نہیں ہیں اس شورٹ پیسن کا انسر بوک میں نہیں ہے یہ میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے اس کے انسر میں آپ نے یہ لکھ رہا ہے کل جب آپ آئیں گے اگر آپ کو چھٹی نہیں ہے تو اور اگر چھٹی ہے تو پھر بیٹے ہم اگلا لیکچر ہمارا فرائیڈے کو ہوگا تو تھسڈے کو آپ لوگوں نے جو کام یاد کر کے آنا ہے وہ سننے توجہ کے ساتھ جو شورٹ کوئسن ہیں آپ کے نوٹس میں مجھے نوٹس دکھائیے کسی بچے کے پاس یہ میری بیک میں ڈال دی یہ پاک سڈیز کے نوٹس جو میں نے آپ کو دیئے ہیں جن کو ابھی نہیں ملے منڈے تک مل جائیں گے انہیں ٹھیک ہے اور یہ کام اپنا سن لیں چپٹر نمبر ون میں ٹوٹل جو شورٹ کوئسن ان میرے نوٹس میں ہیں وہ ہیں فورٹی ٹو فورٹی ٹو میں سے فرسٹ ٹوانٹی شورٹ فرسٹ ٹوانٹی شورٹ میرے ان نوٹس کے وہ آپ نے یاد کر کے آنے ٹوانٹی شورٹس ٹوانٹی شورٹس کا مطلب ہے آپ کے پاس ابھی چھے دن ہیں اور چھے دن کا مطلب ہے کہ آپ ڈیلی کے اگر صرف تین شورٹ یاد کریں کتنے صرف تین شورٹ یاد کریں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ سارے شورٹ مجھے فرائیڈے کو سنا سکتے ہیں اور اگر کسی کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ تین شورٹ بھی یاد نہیں کر سکتا تو پھر بیٹے اس بچے کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم نکالے اور فوت ہو جائے ٹھیک ہے اس کو سٹوڈنٹ رہنے کا کوئی حق نہیں یہ بڑا ایکسائز ہو گئی اور ہمارا پہلا چپٹر مکمل ہو گئی بڑا ایکسائز ہو گئی